اچھا صوفیزم میں کچھ کٹیگریز بتائی جاتی ہیں جیسے اولیہ ہیں پھر کتب ہیں پھر عبدال ہیں پھر غوث ہیں تو یہ ساری کٹیگریز کس نے ڈیفائن کیے یہ انہوں نے کیے سر جنہوں نے اپنے سلسلے ڈیفائن کیے جنہوں نے اپنی جماعتوں جیسے آپ کو ایک اس کو حرارکی کہا جاتا ہے جیسے کہا کہ ایک چیف نیسٹر ہے ایک سیکٹری ہے فلان وزیر ہے یہ انہوں نے اپنی حرارکی خود بنائی سبحان اللہ اب آئیے جو میں نے شروع میں بات کی تھی یہ بڑی یونیک بات بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ اولیہ اکرام کا اس پوری دنیا میں ایک روحانی سٹرکچر ہے یعنی اس پوری دنیا کے ڈیزام کو چلانے کے لیے کس طرح ذمہ داریاں باٹی گئی ہیں اب سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے یاد رہے کہ ہر دور میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اکرام یہ کتب کی جمع ہے اور کتب اللہ عزیز و جل کے ایسے عظیم و شان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے اسے غوث بھی کہتے ہیں اور کتب اللہ عزیز و جل کا نہایتی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے غوثِ عظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوثِ عظم کے در سے ملتی ہے آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے نمبر ٹو سیکنڈ کیٹگری یہ ہے آئمہ یہ ہر دور میں صرف دو ہوتے ہیں پوری دنیا میں صرف دو ہوتے ہیں ایک کا صفاتی نام عبدالرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبدالملک ہوتا ہے یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں اور کتب کا انتقال ہو جائے لیکن دو وزیر میں سے ہی کوئی اس کی جگہ لیتا ہے اور وہ کتب بنتا ہے تیسرے نمبر پر آتے ہیں اوتاد یہ ہر دور میں صرف چار حضرات ہوتے ہیں آپ حرارکی دیکھ رہے ہیں سسٹم دیکھ رہے ہیں چار اوتاد ہوتے ہیں اللہ عزت و جل ان چاروں کے ذریعے جو چار ڈیمنشن ہیں ایسٹ ویسٹ نورتھ اور ساؤتھ ان چاروں جہتوں کی حفاظت فرماتا ہے سب کے پاس ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چوتھے نمبر پر عبدال یہ ہر دور میں ساتھ ہوتے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سات زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے پانچوے نمبر پر نقابہ ہوتے ہیں یہ ہر دور میں صرف مارا ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر نقیب آسمان کے جو بارا برج ہوتے ہیں ان کی ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے چھتے نمبر پر آتی ہے بات نجبا کی یہ ہر دور میں آٹھ سے کم یہ زیادہ نہیں ہوتے آٹھ ہوتے ہیں ان حضرات کو احوال سے ہی قبولیت عالامات ضائع ہوتی ہے ساتھ نمبر پر نجبی ہوتے ہیں یہ آردو چالیس ہوتے ہیں یہ ایسے منہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی اسبب میں ساتھ آئیں آٹھ میں نمبر ساتھ ہوتے ہیں ہر زمین میں تین سو فرماتا ہے یہ کل بھی آدم پر ہے اس معلومی کا مطلب ہے کہ تین سو فرماتا ہے کل بھی آدم عزیلا پر سلام پر ہوتے ہیں پھر رجال الغیب آتے ہیں یہ دس اولیاء اکرام ہوتے ہیں پھر مظہرِ قوتِ خداوندی کی کیٹیگری آتی ہے یہ ہر دور میں صرف آٹھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی اولیاء الزام کی بے شمار قسمیں ہیں مثلاً یہ قرآن و سنت میں اس کے کوئی الفاظ نہیں عبدال کا ذکر ہے عبدال والی جو عدیث ہے نا مستعلی لاکم میں کہ شام میں چالیس عبدال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کو رزق دیتا ہے وہ تو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے کئی نیک بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی باقی لوگوں کو رزق دے رہا ہوتا ہے اور وہ پرانگدہ بال ہیں کسی مجلس میں چلے جائیں لوگ ان کو پوچھتے نہیں ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ نانگیں پی رہے ہیں پرانگدہ بال ہیں کپڑے اتارنے والا کوئی ولی نہیں ہے قرآن و سنت میں اور میں نے وہ ثابت کیا کہ وہ لوگ کون ہیں جو قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں اور مفلسی ہیں ان کے اوپر اور میں نے امام ترمزی کے کومیٹس بتایا ہے کہ وہ عبدال چالیس شام میں ہوں گے وہ اہل الحدیث والی حدیث میں سے ہوں گے تو پہلے کہ آپ آندہ سے عبدال والی حدیث نہیں پیش کریں گے کہ میرا کلیپ چڑھا وہ سارا ہزاروں لوگ دے چکے ہیں مسئلہ 131D کا یہ کلیپ ہے وہ تو امام ترمزی لکھ دیئے کہ وہ عبدال اہل الحدیث ہیں عبدال اہل الحدیث ہیں اب اہل حدیثوں سے آپ پوچھنا ہے کہ عبدال کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے وہ کہیں گے یار عبدال کیا اللہ ہی اللہ اہل حدیث کی ڈکشنی میں تو وہ جس لیول پر بھی پہنچ ہیں نہ وہ اپنی عبادت کرواتے ہیں نہ اپنے سامنے کسی کو جھکواتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو ڈکلیر کرتے ہیں کہ میں عرفی آخر ہوں ان کا تو بچہ بھی اٹھکا ان کا کہتا ہے یار یہ آپ نے جو بات کیا تو عدیث میں لکھی نہیں ہوئی ہے وہ وہی پیچھے آٹھ جاتے ہیں یہ تو خوبصورتی ہے نا اسمانے چیز میں ڈاکٹر زاکر نائے کے بارے میں سن رہا تھا ڈاکٹر زاکر نائے کہتے ہیں میں نے کہا وی بی کی در مرمانے لگی ہو اللہ یہاں لوگ پہنچ امرے ہوتے ہیں جا کے سر جس کو اللہ کا تعرف ہے نا وہ کبھی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا شکات کی تیسی جلد میں ایک چیپٹر ہے کتاب الرقاق دل میں رکت اور نرمی سوز و گداز پیدا کرنے والی آحادیث اسر آپ حدیثیں پڑھنے شروع کر دیں نا تو بندے کو نیند اڑ جاتی بندے کی تو وہ یہ ساری چیزیں تھی ہیں اس کو پکڑ کے مرزوبیت یہ تصوف میں یا یہ کہنا کلندر ہوتے ہیں یہ وہ اس طرح کی چیزوں میں یہ مسترسزم ایک پیلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے اور ہندووں کے ہاں سادووں کی شکل میں پایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے یہ ہر جگہ موجود ہے اکی اس کا یعنی انہی دین کی بگڑی بھی شکلیں ہیں شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ عبدال ہیں جی عبدال حدیث پڑھوتے صحیح اور شام میں عبدال ہوں گے سارے کے سارے وہ ترمزی میں ساتھ امام ترمزی لکھا ہے کہ امام بحاری کے استاد جو ہے نا امام مدینی کہا کرتے تھے وہ اہل الحدیث ہوں گے نہ آلی ٹھوک جان گے اے عبدالیں نہ دیں اہل الحدیث کا لفظ لکھا اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے نا زمین پر قیامت نہیں آئے گی اللہ اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں اپنے آتھ پہنچوا موارے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو مواحدین ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات لوگ کے سامنے رکھتے ہیں یہ تو ان کے اپنے کریٹری ہیں خیر ہے اب تو یہ ویسے ہی ختم ہو گئے میں نے تو اس سے بھی اگلی ان کو کہانی ان کی کھول دیئے کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ دیوبندیوں کے مشرق ہے دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے گستا کرے سہول ہے اپنے بڑے بوجھے جو رکھو اپنے بابے تو سیدھے آپس ہی نہیں بن دے سانو کے لیتوں حسن ہے جاؤ آپس ہی پہلے میچ کھیڑھو کہڑا جیدہ ہے وہ کہہ دے نہیں مناظرہ کرو میں کہا تو یار تو سیدھے آپس ہی مناظرہ کر کے فائنل میرل کھیڑ لیو مروم ہے فائنل ہونے ہی نہیں ہے تو یہ ساری کہانی ہیں انہوں نے کرائی ہوئی ہے حاکم میں ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ اہل شام کو برا مت کہو وہاں پہ عبدال ہوں گے وہ عبدال یعنی وہ عبدال کا لحظ پکڑ لیا ادھر غوث کتب عبدال انہوں نے رنگ برنے شروع کرتی ہے الفاظ تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کون سے ہیں وہ ترمزی میں آگئے ہیں وہ آل الحدیث ہوں گے اچھا یہ آپ ان کو کہیں گے وہ کہیں گے یہ اسی ہیں اے وابینے اہل حدیث اسی ہیں تو سر اپنی مجھنے لکھا کرو انفی بریلوی بریکٹ میں اہل سنوال جماعت پھر آگے بریکٹ میں اہل حدیث اہل حدیث اور اہل حدیث اور اسی یہ تونسارے انہوں نے کہنا ہے کہ او سنی اور تسی سنی اور تسی ٹنی ہو ٹھیک ہے